بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مصلی اما بعد ممبئی سے ایک صاحب نے فون کیا ہے کہ چند سال پہلے شادی ہوئی تھی اور مہر کی رقم اتنی اتنی مقرر ہوئی تھی لیکن ابھی تک مہر کی رقم میں نے ادا نہیں کیے چند سالوں کے بعد ادا کر رہا ہوں تو رقم اتنی ہی دینی پڑے گی یا رقم میں کچھ اضافہ کر کے دینا پڑے گا چونکہ جو ویلو رقم کی آج سے چند سال پہلے تھی اس رقم کی آج وہ ویلو نہیں ہے ذرا شرعی رہنمائی کیجئے تو اس سلسلے میں سیدھا سادھا شرعی جواب یہ ہے کہ رقم مہر میں جتنی مقرر ہوئی تھی اتنی ہی رقم واجب ہے مثال کے طور پر اسے یہ سمجھیں کہ دو ہزار ایک میں کسی کی شادی ہوئی تھی اور مہر کی رقم جو مقرر ہوئی وہ پچیس ہزار مقرر ہوئی تھی لیکن اس نے مہر اس وقت ادا نہیں کیا دو ہزار چوبیس میں وہ مہر ادا کرنے جا رہا ہے یقیناً چار سال گارسہ ہو گیا اب اس وقت پچیس ہزار کی جو اہمیت تھی اس وقت یقیناً اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے تو اب وہ رقم کتنی ادا کرے گا تو پچیس ہزار ہی کی رقم وہ ادا کرے گا رقم کے ویلو کے کم اور بیش ہونے کی وجہ سے مہر کی رقم ادافہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر سونے اور چاندی کی شکل میں مہر کی اور تائین تھی تو جتنا سونہ مقرر ہوا تھا جتنے چاندی کی تائین تھی وہی مقدار ادا کرنی پڑے گی جو مقدار ہو اس میں ادافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ شادی کے ساتھی ہے نگاہ کے ساتھی آ دیں مہر ادا کر دے یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے لیکن خیر یہ حق زوجہ کا ہے زوجہ نے مہر کا فوراں مطالبہ نہیں کیا اور اس نے اپنے جسم سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی ہے تو مہر کی ادائیگی تاخیر سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ مہر کی تائین جو ہی تھی چاہے وہ رقم کی شکل میں ہو یا سنے چاندی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو تو جتنی تائین ہوئی تھی چند سال کے بعد بھی آپ ادا کر رہے ہیں تو اتنی ہی ادائیگی آپ پر لازم ہے اس میں بڑھا کر ادا کرنا لازم نہیں ہے یہی شریعت کا حکم ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے آمین یا رب العالمین